بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام فکاس صاحب جب آپ دیکھیں کیریشن ٹوپ چینل جا سکتا دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل کے اوپر جو بھی لیٹس نموز آتی ہے جو کشن کے حوالے سے ہم فوری دور پر جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انسیو سی کی طرف سے تلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے جو نیو اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی طرح جو ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر پاکستان کے اندر جو کرونا کے کیسیز رپورٹ ہوئے ہیں جو انسیو سی کی نیو رپورٹ آئی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ بہت خطرناک رپورٹ آئی ہے جو کیسیز ہیں بہت زیادہ تیدی سے جو ہے وہ ان میں اضافہ ہو چکا ہے تو وہ بھی نیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور خاص کا تلیمی داروں بندش کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پاکستان کے اندر چوبیس گھنٹوں کے دوران جو کیسیز سامنے آئے ہیں سات ہزار چھے سو ٹھتر نئے مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور اگر دیکھا جائے دو ہزار بیس کے اندر ایک دن میں چوبیس گھنٹوں کے اندر چھے ہزار آٹھ سو پچیس کیس جو تھے وہ رپورٹ ہوئے تھے وہ کارڈ تھا لیکن اب دو ہزار بائیس کے اندر اب جو چوبیس گھنٹوں کے اندر جو کیس رپورٹ ہوئے ہیں وہ دو ہزار بیس سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں ایک دن کے اندر سات ہزار چھے سو ٹھتر نئے مریض جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں انسیو سی کے مطابق ملک میں مصبت کیسز کی جو شرح ہے وہ بارہ شارعہ ترانوے فیصد تک پہنچ گئی ہے ملک بار میں ایک دن میں کرونا سے تیس افراد جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں اگر ہم بات کریں محما سید کے مطابق تو کراچی میں کرونا کی مصبت جو شرح ہے وہ پنتالیس اشاریہ تیس فیصد جو ہے وہ ہو چکی ہے سات ہزار تین سو بتیس افراد کے کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین ہزار تین سو کتیس افراد میں کرونا ویرس کی تصدیق جو ہے وہ ہو چکی ہے اگر ہم بات کریں سلام آباز کے اندر جو کرونا کی شرح ہے جو پوزٹیو کیس سامنے آئے ہیں وہ انیس فیصد جو ہے سلام آباز کے اندر شرح جو ہے وہ ہو چکی ہے لہور کے اندر مصبت کیسز کی جو شرح ہے وہ تھارا فیصد ہو چکی ہے ہائیدراباد کے اندر جو شرح ہے وہ تھارا فیصد ہو چکی ہے راولپنڈی اور پشاور کے اندر سولہ سولہ فیصد جو ہے وہ شرح ہو چکی ہے یہ وہ شہران جہاں پہ سب سے زیادہ کرونا کے کیس رپورٹ کیے گئے ہیں چوبیس گھنٹوں کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں تلیمی داروں کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینسیو سی نے کرونا کی زیادہ شرع والے علاقوں میں تلیمی دارے ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق کرونا کی صورتحال پر جائزہ لینے کے لیے انسیو سی کا ہنگامی جلاس ہوا جس میں کرونا کی صورتحال اور تلیمی داروں کی بندش کے حوالے سے گور کیا گیا انسیو سی نے کرونا کی زیادہ شرع والے علاقے جو ہیں انسیو سی نے کہا ہے کہ جن علاقوں میں کرونا کے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جیہا جن سکولوں کے اندر کرونا کے زیادہ کیسز رپورٹ ہوں گے انسیو سی نے کرونا کے زیادہ شرع والے علاقے اسی طرح تلیمی دارے یہاں پہ کرونا کی زیادہ شرع ہے ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے تلیمی دارے بند کرنے کے لیے کیسز کی جو شرع ہے اس کا تائین کیا جائے گا اور اب جو ہے سبائی وزیر تلیم اور جو صحیح کے وزیر ہیں وہ تلیمی دارے بند کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ خود کریں گے اب جو ہے جو صحیح کے وزیر ہیں جو ہیلس کے وزیر ہیں تو وہ جو ہے تلیمی دارے بند کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ خود کریں گے تلیمی دارے بند کرنے کے لیے کیسز کی شرعہ کا تعین کیا جائے گا ان سی او سی کی طرف سے یہ بات کہی کہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں جن سکولوں میں کرونا کی شرعہ جو ہے وہ زیادہ ہے تو ان کو جو ہے ایک ہفتے کے لیے تلیمی داروں کو بند کیا جائے باقی انشاءاللہ جل وزیر تلیم جو سبائی وزیر تلیم ہیں ان کی طرف سے کیا فیصل آتا ہے جو سہر کے وزیر ہیں ان کی طرف سے کیا فیصل آتا ہے تو وہ فوری دور بھی اسی جانگ کے اوپر آپ کے ساتھ نیوز جو ہیں پھر شیئر کی جائے گی اللہ باقی آپ کو محفوظ رکھے اس ویرس سے اور آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے ملتے ہیں محفوظ رکھے اس ویڈیو میں انشاءاللہ کیا گا اللہ حافظ